بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العلم انواریا ایڈوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریا حیدر آباد انڈیا کے زیر احتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نزحت و نظر فی توضیح نخبت الفکر کا درس کے استوار چاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے فہوہ بے اعتبار وصول ہی علینا اما ایکون لہو طرق اے اثانیدو کثیرتن لینہ طرقا جمع طریق و فعیل فی القسرت یجمع علی فعل بزمت ہے و فی الکلت علی افعلت والمراد بطرق الاسانیدو والاسنادو حکایتو طریق المتن والمتنو هو غایتو ما ینتہی الیہ الاسنادو من القلام و تلکل کثرتو احدو شروط التواتر اذا وردت بلا حصر عدد معین بل تكون العادتو کد احالت تواتواهم على الگز و کذا بقوعه منهم اتفاقا من غیر کست فلا مانا لتائین الادد الاسسحیح ومنهم من اینه في الاربعة وقیل في الخمسة وقیل في السبعة وقیل في الاشرة وقیل في الاثنے اشر وقیل في الاربعین وقیل في السبعین وقیل غیر ذلك و تمسک كل قائل بدلیل جا فیه ذکر ذلك العدد فافاد العلم وليس بلازم ان يترد في غیره لإحتمال الاختصاص فإذا ورد الخبر کذالک ونزاف الیه ان يستوی الامر فيه في الکثرت المذکورة من ابتدائه الى انتہائه والمرادو بالاستوائه ان لا تنقس الکثرت المذکورة في بعض الموازه لا ان لا يزید اذا الزیادة ها هنا مطلوبة من باب الاولى وان يكون مستند انتہائه من الامر المشاهد اول مسموع لا معصبت بقضیت الاقل الصرف فإذا جمع هذه الشروط الاربع وحیع 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 عددن کثير احالت العادتو تواتواهم الى آخرهی فهوه با اعتبار وصولهی الینا تو خبر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے یہ شارح کی عبارت ہے امم این یکون الہو ترک یہ ماتن یہ الگ بات ہے کہ شارح اور ماتن دونوں ایک ہی ہیں لیکن بہرحال فهوه با اعتبار وصولهی الینا یہ شرح ہے اور امم این یکون الہو ترک یہ ماتن ہے ٹھیک ہے تو امم این یکون الہو ترک مصنف علیہ رحمہ اپنی اس عبارت کے ذریعے سے خبر کی تقسیم کر رہے ہیں جس کو پچھلے سبق میں میں بیان کر چکا ہوں اور وہ تقسیم اس طریقے سے ہے کہ خبر یا تو متواتر ہوگی یا مشہور ہوگی یا عزیز ہوگی یا غریب ہوگی تو یہاں خبر کی تقسیم کر رہے ہیں خبر کی تقسیم کر رہے ہیں مصنف اپنی اس عبارت سے امم این یکون الہو ترک سے خبر کی تقسیم کر رہے ہیں تو خبر کی تو کئی تقسیم آئیں گی بات سمیرے یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے تو شارع خود کہہ رہے ہیں اس اعتبار سے یہ تقسیم ہے کہ خبر ہم تک پہنچی ہے سمجھ رہے ہیں دوسرے اعتبار سے نہیں کہ اس کی سنت کی انتہا کہاں ہے وہ مرفوع ہے یا موقوف ہے یا مقتو ہے اس اعتبار سے نہیں یہ جو تقسیم ہے بات تو اس خبر کی روایت کرنے والوں کی تعداد کس قدر ہے روایت کرنے والے کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے تو شارٹ میں بولو یہ خبر کی تقسیم ہے راوی کی قلت و کسرت کے اعتبار سے کہ اگر راوی قلیل ہے تو وہ خبر ایسی ہے کثیر ہے تو وہ خبر کسیر ہے اس قدر کسیر ہے سمجھ رہے ہیں تو وہ ایسی ہے اور اس قدر کسیر ہے تو ایسی ہے تو یہ خبر کی تقسیم ہے راوی کی قلت و کسرت کے اعتبار سے اور کل میں بتا چکا کہ کوئی خبر ایسی ہوتی ہے جس کے روایت کسیر ہوتے ہیں جس کے خبر ایسی بھی ہوتی ہے جس کے روایت کلیل ہوتے مگر ٹھہرو کلیل اور کسیر کو سمجھ لو کوئی خبر ایسی ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں جس کے روایت کسیر ہوتے ہیں کسیر ہونے کا مطلب کیا ہے اور کلیل ہونے کا مطلب کیا ہے تو کسیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم اور ہم تک سمجھ رہے ہیں جو خبر پہنچ رہی اس بیش میں بہت سے رواات ہوں یہ مطلب نہیں ہے ایک سلسلے میں سمجھ رہے ہیں کہ جتنے زیادہ دوری ہوتی جائے گی ظاہر سی بات اتنے بڑھتے جائیں یہ مطلب نہیں کلیل کی جارہی ہے وہ خبر جو روایت کی جارہی ہے وہ حدیث جو نقل کی جارہی نبی کریم سے ہر طبقے میں اس کے نقل کرنے والے روایت کرنے والے بہت ہوں مثال کے طور پر نبی کریم کا ایک ارشاد ہے جیسے کہ کل میں آپ کو سنایا سمجھ رہے ہیں کہ نین سے بیدار ہو تو ہرکیز اپنے ہاتھ کو وضو میں یعنی وضو کے پانی میں نہ ڈالے یہ سنایا تو اب یہ ایک حدیث ہے اس حدیث کی روایت کرنے والے کتنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے صحابہ ہیں دیکھ رہے ہو ذرا دیان سے سنو بہت سے صحابہ مثال مطلب ہے کثیر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم تک بہت دیر سارے لوگ ہوں تب وہ حدیث ایسی ہوتی ہے تب وہ حدیث ایسا مطلب آپ مت سمجھوگے اب آپ مجھے خود سمجھ کر بتاؤ ایک بات ایسی ہے جس کو بہت سے لوگ بیان کر رہے ہیں اور ایک بات ایسی ہے جس کو ایک آدمی بیان کر رہے ہیں دیان سے سنو سارا مسئلہ حال ہو جائے گا ایک بات ایسی ہے جس کی روایت بہت لوگ کر بتاؤ دونوں بات کا وزن ایک جیسا ہوگا نہیں اگر ایک بات کو بہت لوگ ہیں اتنے لوگ کہ عادتا ان سب کا جو بول نہ مہال تو آپ کو یقین ہو جائے گا کیا کہ یہ بات سچی ہے ہے کی نہیں اور اگر بات کو ایک دو لوگ بیان کر رہے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی اس بات کے بارے نہیں آپ کیا کیفیت ہوتی ہے ہو بھی سکتی ہے صحیح نہیں بھی ہو سکتی تو بتاؤ پہلی والی روایت میں پہلی والی روایت نے یقین کا فائدہ دیا کی نہیں دوسری والی روایت زن کا فائدہ دیا زن کا زیادہ سے زیادہ زن کا یقین نہیں تو ذرا ٹھر رکو ایک بات ذرا کام کی سنو یہ مولوی لوگوں کیسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حدیث مقبول بھی ہوتی ہے حدیث مردود بھی ہوتی ہے یہ مولوی لوگوں کے دماغ برابر ہیں کی نہیں کہ حدیث کو مردود بھی کہتا کچھ لوگ بول دیتے ہیں حدیث مردود ہو سکتی ہے یہ ایک سوال ہوتا ہے ایک سوال ہوتا ہے نہیں یہ حدیث ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہاں اس حدیث کے بنا پر یہ بات قطعی اور یقینی ہے اس کو ماننا بھی ضروری ہے ماننا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے جو نہیں مانے گا وہ کافر ہوگا یا گمراہ ہوگا اور جو عمل نہیں کرے گا وہ بدکار اور فاسق ہوگا ایسا بولتے ہیں اور کوئی حدیث ہے اس کے بارے میں بولتے ہیں نہیں اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی نہیں مانتا ہے اس کو تو اس کو گمراہ بھی نہیں کہا جائے گا کافر بھی نہیں کہا جائے گا اور کوئی اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اسے بدکار بھی نہیں کہا جائے گا ایسا کیسا بولتے ہیں مولویان جی حدیث تو حدیث ہے حدیث تو حدیث ہے میں یہی بات ان سے پوچھوں گا کہ جناب حدیث کو ترہن دو ایک بات آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا اتنے لوگوں سے سنا کہ آپ عادتاً ان کا جھوٹ بولنا ممکن نہ ہو محالو اور وہی ایک بات کو اگر آپ نے دو ایک لوگوں سے سنا تو دونوں سماعت جو آپ کو ہوئی سمجھ رہے ہیں دونوں سماعت سے دونوں خبر سے ایک طرح کا فائدہ ہوتا ہے یا الگ الگ طرح کا فائدہ ہوتا ہے آپ ہی بولو جناب تو آپ کہیں گے الگ الگ طرح کا فائدہ ہوتا ایک خبر تو یقین کا فائدہ دے رہی ہے اور ایک خبر یقین کا فائدہ نہیں دے رہی ہے تو جناب یہ مولوی حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ خبر ایسی ہوتی کچھ خبر ایسی ہوتی ہے تو خبر رسول اس اعتبار سے کے خبر رسول ہے حدیث رسول اس اعتبار سے کے حدیث رسول ہے وہ تو واجب العمل ہے واجب العلم ہے اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے اس پر اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے تو خبر رسول اس اعتبار سے کہ وہ خبر رسول ہے رسول علیہ السلام کی خبر ہے اس پر تو علم و عمل واجب ہے مگر اس کے باوجود جو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں فلان پر عمل واجب نہیں ہے فلان پر علم علم کا مطلب ایمان و عقیدہ اعتقاد اعتقاد واجب نہیں تو اس اعتبار سے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ خبر رسول ہے بلکہ اس کے خبر رسول ہونے میں ہم کو شبہ ہے باسمہ رہے اس کا خبر رسول ہونا ثابت نہیں ہے باسمہ رہے یقینی طور پر ثابت نہیں ہے بلکہ یقینی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ یہ خبر رسول نہیں ہے تو جب وہ یقینی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ خبر رسول نہیں ہے تو اب اس پر عمل کرنا یا اس کا عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہوگا ہمیں کسی طریقے سے یہ بات معلوم ہو گئی ہم پر یہ بات ثابت ہو گئی جب ثابت ہو گئی کہ یہ خبر رسول نہیں ہے الگ بات ہے کہ کوئی اسے خبر رسول بنا کر پیش کر رہا ہے تو کوئی شخص آئے اور کسی خبر کو خبر رسول بنا کر پیش کر دے اور دلیل اس کے خلاف ہو کہ یہ خبر رسول نہیں ہے تو کیا آپ اسے خبر رسول مان لوگے ظاہر سے بات نہیں مانوگے تو اسے کیا کہو گے موضوع ہے گڑی ہوئی خبر ہے یہ گڑی ہوئی حدیث ہے بات آپ سمجھ رہے ہیں یہ گڑی ہوئی ہے بنائی ہوئی ہے کسی نے اسے گڑھ لیا ہے گڑی ہوئی تو نہیں ایک بات ختم ہو کے دوسری بات بول رہا گڑی ہوئی تو نہیں ہے مگر یہ ہے کہ جو اس حدیث کے روایت کرنے والے سن رہا ہے ادھیان سے جو اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں وہ اس پائے کے نہیں ہے کہ ان سے یقین حاصلو کیوں کیونکہ ان کی تعداد اتنی نہیں ہے مثلاً ایک شخص ہے سمجھ رہے ہیں ایک شخص ہے یا دو شخص ہے روایت کرنے والے تو ٹھیک ہے وہ مومن بھی ہیں روایت کرنے والے اچھے کردار کے بھی ہیں سمجھ رہے ہیں اچھے کردار کے بھی یہ بات ہے مگر ہو سکتا ہے ان کا حافظہ کمزور ہو بھول ہوئی ہو ان سے چوک ہوئی ہو ان سے بات سمجھ رہی کی نہیں تو ظاہر سے بات ہے یہ احتمالات ہیں کی نہیں تو ایسے روایت کرنے والے ہیں کہ ایک شخص ہے تو اس میں بہت سے احتمالات ہیں ان سے بھول ہو سکتی ہے چوک ہو سکتی ہے سمجھ رہے ہیں اور دو تین چار بھی ہیں مگر ہر طبقے میں دو تین چار ہیں مگر کسی ایک طبقے میں کسی ایک طبقے میں بھی سب نہ ہو تو اور بڑی بات ہو جائے گی کسی ایک طبقے میں بھی وہ روایت کرنے والوں میں کچھ کمزوری ہے کسی میں اخلاقی کمزوری ہے کسی میں دیانت دینداری کی کمی ہے کسی میں حافظہ کی کمی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کی روایت میں تو مضبوطی نہیں ہوگی کیونکہ احتمالات ہیں تو اب ایسے لوگوں کی روایت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے یہ روایت تو ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتی ہے سمجھ رہے ہیں جن کے روایت کرنے والے دیندار بھی ہیں اعلیٰ اخلاق کے مالک بھی ہیں اچھا حافظہ بھی رکھتے ہیں سمجھ رہے ہیں دونوں کی روایت تو ایک جیسی نہیں نہیں ہو سکتی ہے تو روایتوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھو بس میں اسی اعتبار سے اسی اعتبار سے کوئی خبر یقین کا فائدہ دیتی ہے کوئی خبر زن کا فائدہ دیتی پھر زن میں بھی درجے ہوتے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے جو خبر یقین کا فائدہ دے گی اس سے ثابت ہونے والا حکم یقینی ہوگا کہ اس کو ماننا بھی ضروری ہوگا اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوگا بات آپ سمجھ رہے ہیں جو خبر یقین کا فائدہ دے رہی ہے اس خبر سے ثابت ہونے والے حکم کو ماننا بھی ضروری ہوگا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوگا مگر کوئی خبر ایسی ہے جو یقین کا فائدہ نہیں دے رہی ہے زن کا فائدہ دے رہی ہے تو اب اس خبر کو ماننا ضروری نہیں ہوگا بس میں ہاں عمل کرنا ضروری ہوگا عمل کا وجود الگ ہے ماننے کا وجود الگ ہے کہ اگر ایسی خبر ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا کہ عمل نہیں کرے گا تو وہ فاسق کہا جا سکتا ہے مگر اگر مانے گا نہیں تو اس کی وجہ سے گمراہ اور کافر اس کو نہیں کہا جائے گا یہ کیفیتیں ہوتی میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عام طور سے طلبہ کو یہ الجن ہوتی کہ یہ بات تو یہ حکم تو حدیث سے ثابت ہے تو حدیث سے ثابت ہونے والا کوئی حکم فرض کیسے ہو جاتا کوئی واجب کیسے ہوتا کوئی سنت کیسے ہوتا کوئی مباہ کیسے ہوتا تو اس میں اس بات کو بہت بڑا دخل ہے کہ دیکھنا پڑے گا صرف حدیث بول دینے سے حدیث نہیں ہو جاتی کوئی حدیث کہہ کر کے مارکٹ میں کسی کو حدیث بنا کر کے پیش کر دیا تو حدیث نہیں ہوتی بات سمجھ رہے ہیں دیکھیں فتاوار ازویہ میں لکھا ہے عالی حضرت نے لکھا ہے کیا لکھا ہے کہ شیعوں نے اہل بیت کے فضائل میں تین لاکھ سے زائد احادیث گڑھی ہیں گڑھی ہیں تین لاکھ سے زائد احادیث شیعوں نے گڑھی ہیں تو اب شیعہ ان میں سے ہر ایک کو حدیث لے کر کے آتا ہے یعنی ہمارے سامنے آتا ہے کہتا ہے حدیث تو ان کے حدیث کہہ لینے سے کیا ہم اسے حدیث مان لیں گے اور وہ حدیث ہو جائے گی نہیں ہوگی نہیں ہوگی کیوں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے بلکہ ان فتینوں میں سے کسی فتین نے اسے گڑھ لیا ہے اور یہ ایک دو کی بات نہیں ہے سننے خود آلہ حضرت نے فتاوار ازویہ میں کہ تین لاکھ سے زائد احادیث شیعوں نے گڑھا اہل بیت کی فضائلت میں بات آپ سمجھ رہے ہیں تو مارکٹ میں حدیث کے نام پہ ایسی بہت سی احادیث مشہور ہیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ احادیث ہیں حدیث ہیں نفس العمر میں وہ حدیث نہیں ہیں آپ خطیب صاحب ہو حضرت خطیب ہو خطابت فرماتے ہو سمجھتے ہیں خوب بولتے ہوگے کیا صاحبِ لولاک بولتے ہیں کہ نہیں صاحبِ لولاک تو کیا صاحبِ لولاک ایک حدیث کی طرف آپ اشارہ کرتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولاک لما خلقت الجن والعنس لما خلقت الافلاق والاردین اے محبوب آپ کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو آسمانوں کو بھی پیدا نہیں کرتا زمین کو بھی پیدا نہیں کرتا کبزوردار اس پر تقریر کرتے ہو ایک گھنٹا بولتے ہو یہ حدیث حدیث نہیں یہ گڑی ہوئی ہے بات سمجھو میری تو لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ حدیث ہے اب تم جس کو حدیث بنا رہے ہو سمجھ رہے ہیں نفس العمر میں وہ حدیث نہیں ہے جب حدیث ہے ہی نہیں تو اس کو ماننا اس پر عمل کرنا کیوں کر ضروری ہوگا ابھی میں انگلی رکھ کر کے تم کو دیکھ لاؤں گا تو ایسی بہت سی احادیث ہیں ایسی بہت سی احادیث ہیں کہ صرف نام کی احادیث ہیں سمجھ رہے ہیں لوگ انہیں حدیث بول دیتے ہیں احادیث بولتے ہیں نفس العمر میں وہ احادیث نہیں ہیں تو بے پناہ احادیث گڑھی ہوئی ہیں ہاں مگر اللہ رب العزت ایسے ایسے زی علم کو پیدا کیا ایسے ایسے زی علم کو پیدا کیا ماہرین کو پیدا کیا جنہوں نے گڑھی ہوئی حدیثوں کو چھات کر کر کے ایسے الگ کر دیا جیسے کہ چھلنی سمجھ رہے ہیں جیسے کہ چھلنی سمجھ رہے ہیں چوکر وغیرہ کو آٹے سے چھاٹ کر کر کے الگ کر دیتی ہے ان ماہرین میں حضرت احمد بن حنبل ہیں امام مالک ہیں بات سمجھ رہے ہیں اور بھی بہت سے ماہرین ہیں انہوں نے چھاٹ چھاٹ کر کر کے ان کو الگ کر دیا اور انگلی رکھ کے بتا دیا کہ یہ گڑھی ہوئی حادیث ہیں بات آپ سمجھ رہے ہیں تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم حدیث کے درمیان فرق کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ حدیث رسول ہے ذرا بات سمجھ ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں ہم اس اعتبار سے کبھی فرق کر ہی نہیں سکتے خبر رسول اس اعتبار سے کہ خبر رسول ہے سب برابر ہے تو خبر رسول ہونے کی حیثیت سے ہم فرق نہیں کرتے ہیں کہ کوئی متواتر ہے کوئی مشہور ہے کوئی اس اعتبار سے نہیں فرق کرتے بلکہ وہ خبر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں کہ ہم تک پہنچانے والے ہر طبقے میں کتے لوگاں ہیں بہت سے لوگاں ہیں تو اس کا یہ نام ہے کم لوگاں ہیں تو یہ نام ہے اس سے کم لوگاں ہیں تو یہ نام اس اعتبار سے فرق کرتے ہیں ورنہ خبر رسول اس اعتبار سے کہ خبر رسول ہے ہم ایسا کوئی فرق نہیں کرتے ہیں خبر رسول تو خبر رسول ہونے کی حیثیت سے برابر ہے بات آپ کو سمجھ ماری تو کوئی یہ نہیں کہے کہ یہ مولوی خبر رسول میں فرق کرتا ہے ہم خبر رسول میں فرق نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں اور نہیں ہم اس بات کے مجاز ہیں مگر ان اعتبار سے تو فرق کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ ہم آپ سے خود اقرار کروا لیے کہ ایک ایسی خبر ایک ایسی خبر کیا دونوں خبر برابر ہے آپ خود بولے کہ برابر نہیں تو اس اعتبار سے تو فرق کیا جائے گا اس اعتبار سے تو فرق کیا جائے گا اور کیا ہی جانا چاہیے تو ان اعتبار سے ہم فرق کرتے ہیں خبر رسول ہونے کی حیثیت سے ہم فرق نہیں کرتے بات آپ سمجھ رہے ہیں تو بہرحال بہرحال اصل مسئلہ گفتگو ٹائم زیادہ ہوا پھر آج رک جائے گا سمجھ رہے ہیں آج تیسرا دن ہے اس پر تیسرا دن ہے دو دن پہلے اس پر گزر چکا ہے تو کیا کہا میں خبر رسول راوی کی کلت و کسرت کے اعتبار سے اس کی چار قسمیں ہیں متواتر مشہور عزیز غریب غریب کو فرد بھی بولتے ہیں وہ باتاں تو آئے گی غریب کو کیا بولتے ہیں فرد بھی بولتے ہیں اب ٹائم ہو چکا ہے تو پھر اب کل میں اتنی گفتگو نہیں ڈائریکٹ خبر مشہور خبر متواتر کسے کہتے ہیں اس کو بیان کروں گا اور خبر متواتر کے بارے میں یعنی خبر متواتر کے عدد کے بارے میں لوگوں کے کیا اقوال ہیں ان کو بیان کروں گا اور جمہور کا خبر متواتر کے عدد کے بارے میں کیا مذہب ہے اس کو بیان کروں گا ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑوں گا مگر یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آگئی کہ راوی کی قلت و کسرت کے اعتبار سے خبر کی مختلف قسمیں ہیں اور وہ یہاں پر چار ہیں سمجھ رہے ہیں